موسیقی تو یوگی نے بولا تھا نا اسی بیس تو کیا یوگی نے صحیح بولا تھا اسی اور بیس اسی اور بیس کی کہانی پر آئیں اس سے پہلے یہ آج اسی بیس کا ذکر ایک بار پھر سے کیوں تو وہ جانتے ہیں دراصل بی جے پی نیتا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بات یوگی نے کہی تھی وہ بلکل صحیح کہی تھی اسی اور بیس پہلے سی ایم کے اس انٹرویو کا بھی ذکر کرتے ہیں جس میں ایک ٹی وی چینل میں انٹرویو کے دوران سی ایم یوگی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں سے میرا رشتہ وہی ہے جو ان کا مجھ سے ہے اس کا مطلب کیا ہے یوگی نے جواب دیا اور کہا کہ میرا وہی رشتہ ہے مجھ سے ان کا جیسا ویوار ہے میرا ان کے ساتھ وہی ویوار ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں مگر کیا پھر بھی یوپی کا چناو اسی اور بیس پر ہی ہوا جس کا ذکر یوگی نے کیا یہ بات اس لیے کیونکہ اب اس کا آقلن ہو رہا ہے اور بقاعدہ کچھ لسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس بات کو لے کر کہ مسلم چہرے جن پر دعو سماجوادی پارٹی نے کھیلا وہ مسلم چہرے چناو جیت کر آئے مسلم ویدھائکوں کی سنکھیا بڑھ کر چونتیس ہو گئی اور دو ہزار سترہ میں پچھس چہرے تھے جو جیت کر صدن پہنچے تھے بی جی پی نے کسی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا مگر سپا نے چھپ پر فار کر مسلم چہروں پر دعو کھیلا جس کا مائیواتی نے بھی اشاروں اشاروں میں ذکر کیا بسپا کانگریس اوے سی کی اے آئی ایم نے کل ملاکہ دو سو تیئیس سے بھی جادہ مسلم چہروں پر دعو کھیلا اب چوکانے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے سبھی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا بی ایس پی نے کل ملاکہ اٹھاسی امیدوار مسلم چہرے اتارے ٹکٹ دیا اور ان میں سے ایک بھی امیدوار چناو نہیں جیت پایا کانگریس نے اس بار پچھتر مسلم چہروں کو چناوی رن میں اتارا کانگریس کے ٹکٹ پر چناوی میدان میں اترے سبھی مسلم پرتیاشوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کتنی دلچسپ سیاست ہے جس قانون کے تحت جیل میں بند ناہید حسن آزم خان چناو جیت جاتے ہیں مگر اسی قانون کے تحت دروگہ وہ نہیں بن پاتے کلرک نہیں بن پاتے ڈرائیور نہیں بن پاتے سپاہی تو بھول جائیے چپڑاسی تک کی نکتی نہیں ہوتی مگر جیل میں بند آروپی سانساد ودھائیت منتری بن سکتے ہیں خیر بات 80 اور 20 کی ہو رہی ہے تو کیا سپا کا می فیکٹر کام کیا اگر ہاں ان آکڑوں کے مطابق کی می فیکٹر نے کام کیا تو پھر اس کا مطلب کیا یوگی نے صحیح کہا تھا تو آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام مہمان اور ان سے جانیں گے کہ آخر کار یہ 80-20 کی کہانی ہے کیا کیوں آخر کار یہ چناو 80-20 پر نڑا گیا آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ جو مہمان جھڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تعریف کروا دیتے ہیں ایک اے مشرا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رانیتک فلشششک ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ ہی امار ساتھ وینوس سنگھ جڑ گئے ہیں کانگریس کے نیتا ہیں ساتھ ہی امار ساتھ پریم جی جڑ گئے ہیں رانیتک فلششک ہیں اور اپنی بے باک رائے کے لیے ایک اے مشرا جی اور پریم جی تمام نیوز چینلز پر دیکھے اور سنے جاتے ہیں تو میں سب سے پہلے پریم جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس آکلنگ کا ذکر کیا جارہا ہے اور بی جے پی نیتا جس کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یوگی نے اس لیے کہا تھا اسی اور بیس اسی لیے کہا تھا اسی اور بیس آج یہ ثابت بھی ہوتا ہے ایم بائی فیکٹر سماجوادی پارٹی نے کھیلا اور مسلم چہروں پر دعو لگایا اور وہ مسلم چہرے سب سے زیادہ سماجوادی پارٹی سے ہی جیت کر آئے پریم جی اتفاق رکھتے ہیں آپ کیا واقعی چناؤ اسی اور بیس پر ہی ہوا دیکھئے تلگی جب اسی بیس کو لے کر کے صفائی دینے پڑے کہ اس کا مطلب یہ تھا اور اس کا مطلب وہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسی بیس کا کچھ نیتارت رہا ہوگا اس کو بولنے کا اب چناؤ ختم بات ختم اب اس پر نئے قسم سے اس کو پریبھاشت کرنے کی بات ہو رہی سانچہ کے روپ میں تو چار سو کا اسی پرسنٹ تین سو بیس ہوتا ہے تو وہ ان کا پہلے والا اکڑا ہو سکتا ہے لیکن آج والا اکڑا تین سو بیس کے قریب نہیں ہے تو وہ آج اسی بیس لاغو نہیں ہوتا ہے سانچہ کے حساب لیکن ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں مسلمان کینڈیڈیٹس کو لے کر کے تو میں یہ کہوں کہ بھارتی جانتہ پارٹی نے تو کوئی مسلم امیدوار نہیں دیئے اور گوشت طور پر وہ نہیں دیتی بپرش میں سماجبادی پارٹی نہیں دوسرے تمام پارٹیوں نے مسلمانوں کو امیدوار بنایا لیکن مسلمان جیت کر آئے سرپ سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر اور یہ سماجبادی پارٹی کا اپنا یہ پلس پوائنٹ ہے اور مسلمانوں نے جس طریقے سے ان کو ووٹ دیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پہلے سے جیادہ مسلمان امیدوار جیت کر آئے ہیں اور وہ بھی سرپ سماجبادی گٹ بندن کے ساتھ تو ایک بات تو ساف ہے کہ اہم وائی والے میں وائی جو ہے وہ سٹرونگ ہوا اور مایواتی جی جو کہہ رہی ہیں جو پریس کانفرنس کر کے یا ان کی طرف سے پریس نوٹ جاری کر کے جو کہاں جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو میڈیا نے بھرما دیا اس لیے مسلمان ادھر چلے گئے اور نتیجہ کے طور پر ان کے پاس جو دوسرے بوٹرز تھے وہ بھی دیکھ برمیت ہو کر کے ان کے ہاتھ سے نکل گئے یہ مایواتی جی کہہ رہی ہیں نہیں آپ کو لگتا یہ چنان واقعی میں 80 اور 20 پر آکا ٹھیک گیا تھا جن آکڑوں کا ذکر اور حوالہ دیا جا رہا ہے جس بات کا ذکر مایواتی اشاروں اشاروں میں کر رہی ہیں کہ بھئیہ مسلم ووٹر تو کسے چھن لیے گئے کہتا ہی نہیں اسی بھی اس کی کوشش ہوئی کوشش بہت ساری ہوئی کوئی بھی کوشش ایک طرفہ سفل نہیں آپ دیکھیں گے کہ کسان آندولن کا بھی امپیکٹ ہے اس چنانوں میں لیکن اس روپ میں نہیں ہے جس روپ میں ایکسپیکٹڈ تھا آپ دیکھیں گے بیروجگاروں کا بھی امپیکٹ ہے آپ دیکھیں گے راشن کا اور پرشاسن کا بھی امپیکٹ ہے تو مدو نے سب نے کام کیا ہے پر وہ ہے کہ 80-20 سفل ہو گیا یہ تو بلکل لکھا جا سکتا مجھلہ جی آپ اتفاق اس نے پرہیم جی کی بات سے کہ 80-20 سفل نہیں ہوا میں یہ سوال اس لئے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بسپا کانگریس اور اویسی دو سو تیئیس سے بھی زیادہ مسلم پرتیاشی چناوی رن میں اتارے اور حیران کرنے ماری بات یہ ہے کہ ان میں سے سبھی کو ہار کا سامدہ کرنا پڑا بی ایس پی نے 88 امیدوار مسلم چہرے اتارے ایک بھی امیدوار جیت نہیں سکا کانگریس 75 امیدوار مسلم چہرے اتارے ایک بھی نہیں جیت پایا میں دیکھیں 80-20 پہ میں نے پہلے بھی بولا تھا اور رہا سواد ایک تتھے ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کو کسی نے کلیر نہیں کیا جس کو جو سمجھنا تھا وہ سمجھا مجھے یہ لگتا ہے کہ 35 چہرے جو جیتے ہیں سماجوادی پارٹی کے وہ سماجوادی پارٹی کا اپنا جو تریڈیشنل سدھانت رہا ہے مسلمانوں کی اگر بات کریں انہوں نے دیکھا جو بسپا کا مسلمان ووڈ بینک ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو اگر دم شانت ہے کوئی کیمپین نہیں کوئی کچھ نہیں تو چناؤ کیمپین شروع ہونے کے بقت ہی لوگوں نے یہ مان لیا کہ بی ایس پی لڑائی میں نہیں ہے میڈیا نے مان لیا بی ایس پی کے نیتاؤں نے مان لیا ان کے قریہ کلاپوں سے یہ پتا چلا کہ بی ایس پی لڑائی میں ہے ہی نہیں تو اب ان کے ووڈ بینک کہا جائیں گے جو بیس پرسنٹ میں بلیب کرتے تھے ان کے لیے آپشن تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ کانگریس نہیں آ پائے گی تو اپنے ووڈ کو بیرث ہونے سے بچانے کے لیے وہ سماجوادی میں شفٹ ہو گئے سماجوادی کو جو ایک سو سے زیادہ سیٹے ملی ہیں وہ اس لیے بھی ملی ہیں کہ کانگریس اور بی ایس پی ایک دم نیررثک ثابت ہو رہی تھی تو جو بیس پرسنٹ میں بلیب کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ کانگریس اور بی ایس پی ہماری پارٹی کچھ کر نہیں رہی ہے تو جو کر رہی ہے جو زیادہ ہی تیسی ہے بیس پرسنٹ کا بیس پرسنٹ مددوں کا وہ اس میں شفٹ ہو گئے اس کے طرح سماجوادی پارٹی میں جو ہے تھوڑا سا ان کی سیٹے بڑھا گئی ہیں سماجوادی پارٹی کی سیٹے بڑھنے کا ریزن یہ نہیں ہے کہ سماجوادی پارٹی نے بڑی محنت کی تھی سماجوادی پارٹی کی سیٹے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس اور بی ایس پی نے پتا نہیں کیوں ایک طریقے سے واک آؤٹ ٹائپ کا دے دیا تو اب ان کے پانچ پرسن دو پرسن جو شفٹنگ ووٹر ہیں وہ کہاں جائیں گے پلوز آئیڈیو لازی ان کو لگی سماجوادی پارٹی میں پریم جی کی بات کوئی آگے بڑھا رہا ہوں پریم جی نے جو بات یہ کہہ رہے تمام فیکٹرز سے جس وجہ سے بی جے پی جی تھی اگر واقعی میں جو فری راشن والا فورمولا تھا جو سب سے جیزا چلا بی جے پی کا جو کہا جا رہا ہے تو فری راشن تو مسلم چہروں کے گھر بھی پہنچا نا تو پھر یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس والی بات کہاں ہیں نہیں اگر مسلم کے ہاں پہنچ رہا ہے راشن اور ہندو کے ہاں بھی پہنچ رہا ہے سب کے ہاں پہنچ رہا ہے کرشین کے ہاں بھی تو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کے ہاں پہنچ رہا ہے تو سب کا ساتھ ہو گیا اور اس راشن سے جو سہولیت مل رہی ہے سب کا وکاس ہو رہا ہے آپ نے خود بولا مسلمانوں کے ہاں بھی پہنچ رہا ہے تو کریسٹین کے ہاں بھی پہنچ رہا ہوگا تو بد کے ہاں بھی جین کے ہاں بھی پہنچ رہا ہوگا مسئلہ تو یہی تھا نا اگر ووٹ کے تمام فیکٹر رہے تو پھر سماجوادی پارٹی کے ہی مسلم چہرے کیوں جیت کر آئے سماجوادی پارٹی کے مسلم چہرے اس لیے جیت کر کے آئے بی ایس پی کے بھی جیتتے محنت کون کر رہا تھا محنت نو ڈاؤٹ بی ایس پی اور کانگریس کے کمپیجن میں افیش یادو تمازوادی پارٹی زیادہ محنت کر رہی تھی تو جو سفٹنگ ووٹ ہوتا ہے ان کو لگا یہ پارٹی تو محنت کر نہیں رہی ہے جو پارٹی ہمارے آئیڈیولوجی سے کلوز ہے ایک دم کلوز میچنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو محنت بھی کر رہی ہے اس کے جیتنے کے چانسز ہیں تو اس میں شیفٹ ہو جاؤ تو وہ وہاں شیفٹ ہو گیا وے باو جی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں وے باو جی کیسے ہیں آپ سر unmute کر لیجے پلیز ایک بار جی اب میرا audio آ رہا ہے وے باو جی بہت بہت بڑیا بہت بہت سر میں بڑیا ہوں بہت 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 ہی ہو آپ کو ایک بار پھر سے یوگی سرکار خوش تو بہت ہے آپ کو بھی وہ ایک filmی ڈائیلوگ آپ نے بول دیا خوش تو بہت ہوں گے آپ میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھئے ایسا ہے کہ خوشی کی بات نہیں ہے خوشی اس چیز کی ہے کہ جنتا کو ایک stable government ملے گی اور continuity of government ملے گی جس میں administration اور accountability دونوں بڑھتی ہیں جنتا ہی اس کے اندر پایدہ پہنچاتی ہے نہیں ہونا بھی سرکار کسی کی بھی بنے لیکن ایک stable ہونا چاہیے بلکل صحیح کا آپ نے پانچ سال ایک ہی مکھے منتری ہونا چاہیے سب کے لیے ایک ہی فارمولا ہونا چاہیے چاہے وہ اترا کھنڈ ہو یا اتر پردیش ہو ہے نا سر ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن کبھی کبھی پردیش کی اپنی راجنیتک مجبوریاں ہوتی ہیں ہاں وہ راجنیتک مجبوریاں ہاں دیش کے اندر ایک بہت بڑا دیش اپنے آپ میں اتر پردیش ہے اور اسی ایک راجعے کو سنبھالنے والا مکھے منتری پانچ سال تک مکھے منتری رہتا ہے لیکن اسی سے جڑا ایک پڑوسی راجعہ ہے جہاں پر تین تین مکھے منتریوں کی زورت پڑ جاتی ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں قصہ ہے خیر چھوڑیئے اس بات کو میں آتا ہوں اب اصلی مددے پر سر یہ اسی بیس چلا کی نہیں مجھے بالکل سنگیان نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کس فارمولا کی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی میں ہم نے اسی بیس کا کوئی فارمولا سنا نہیں اچھا اسی بیس کا فارمولا ہی نہیں سنا آپ نے نہیں مانے یوگی عادت ناد جی نے جس اسی بیس کا ذکر کیا تھا میں وہ فارمولا پوچھ رہا ہوں آپ سے اسی بیس چلا کی نہیں دیکھئے راجنیتک راجنیتک دول پکڑ میں بہت سارے فارمولاوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن ابھی الیکشن جیت کے سرکار کی کنٹینٹی چل رہی ہے اور اسی بیس کا فارمولا چلا ہے سکسس ہوا ہے ہمارے حساب سے ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ یوگی جی شاید سکشم رہیں گے دوبارہ آپ کی کسی پولٹیکل سپیچ میں اس کا ذکر کرنے کے لیے لیکن فضال میں تو اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر پاؤں گا اچھا مطلب اسی بیس پہ بات نہ کروں آپ سے ہاں مطلب اچھا میں اسی بیس پہ بات نہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں میرے نظریہ میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے شیطر ادھکار سے باہر ہوتی ہیں تو میں ان باتوں پہ بولتا ہی نہیں ہوں جو میرے شیطر ادھکار سے باہر ہوتی ہیں اچھا مطلب اسی بیس پر آپ بات نہیں کرتے بھلے ہی ووٹ مانگتے اسی بیس پر لیکن خیر میں آگے بڑھتا ہوں تو میں ماننوں کی مہنگائی بے روزگاری اب مددہ نہیں ہے اب اس مددے کی موت ہو چکی ہے وہ تو پہلے بھی نہیں تھا پہلے بھی نہیں تھا پرسوں کی اپنی ڈیبیٹ دیکھئے آج پہ سرکار نے سٹیبلیٹی دی ہے مہنگائی بے روزگاری اور ٹرانسپرینسی اور ڈیویلپمنٹ ان چار مددوں پہ سرکار بنائی ہے اور میرے خیال سے بہت بڑیا کام کریں گے نہیں نہیں مہنگائی اور بے روزگاری مددہ تھا ہی نہیں سر میں ماننوں آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے باقی دل جس لحاظے میں کہہ رہے تھے مہنگائی اور بے روزگاری پھاجپا اس لحاظے میں اس کے اوپر نساندھے یہ کہے گی باقی دل جس لحاظے میں کہہ رہے ہیں وہ موتا نہیں تھا موتا ہے اور مہنگائی کو ہم کنٹرول کرے رکھے ہیں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں پھر میں کیونکہ ہمارے ساتھ وینوٹ جی بھی جڑے ہوئے ہیں میرے ایک میتر نے میرے اوپر کٹاکش کیا بولے کتنا سوال اٹھاؤ گے مہنگائی اور بے روزگاری پر دیکھا مدے کی موت ہو گئی مدے کی موت ہو گئی تو میں تبھی آپ سے پوچھا کیا بے روزگاری کے مدے کی موت ہو گئی کیا میں اب واقعی میں سوال نہ پوچھو بے روزگاری کو لے کر سرکار ستہ سے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ میں ابھی کیونکہ سرکار ابھی آئی ہے اور نئی سرکار کے اپنے نئے ایجنڈا بھی آئیں گے سرکار نہیں نہیں ہے آپ کو ہنیمون پیریٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے سرکار آپ کو ہنیمون پیریٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے مکھے منتری وہی ہے بے روزگاروں کی پوجھ وہی ہے مدے وہی ہے جنتہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ اس پہ کام کریں گے نا سر جیسے میرا کام سوال اٹھانا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں وہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے پانچ سال میں جو کارے کیے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ایوپی میں انویسمنٹ کیا وہی انویسمنٹ دیکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے ہم کوشش نہیں کریں گے کہ وہاں سے آگے بڑھا جائے پیچھے نہ جائے جائے اب پچھلی ٹرم میں ہم نے سرکاری نوکریوں کو کھولا پچھلی ٹرم میں ہم نے پولیس بھرتی کا ایشو اٹھایا اور اس کو کھولا اوپن کیا ادھیاپکوں کا ایشو اٹھایا اس کو اوپن کیا کئی سیکٹر میں انفرسٹرکچر ٹرم میں ریویمپنگ ہوئی اس کو اوپن کیا مینفیکٹرنگ سیکٹر میں ریویمپنگ ہوئی فیکٹریز لگ رہی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل تو دیکھیں اس طرح کے آنے والے میں میں بیروزگاری کے مستقی میں آپ کی بات سے بلکل سو پرتیشت اتفاق رکھتا ہوں میں اسی لیے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے کسی نے کہا کہ اب بند کر دو بیروزگاری کا مددہ اٹھانا کیا حاصل ہوا اب آپ بند کر سکتے ہیں دیرے دیرے لیکن میری درسانس نہیں رہی گی بیروزگاری کے مددہ کو اٹھانا میں بند نہیں کروں گا میں اس کا آدھار دیتا ہوں میں اس کا آدھار دیتا ہوں میں اپنے اس مطر کو بھی آدھار دیتا ہوں اگر یہ واقعی میں مددہ نہیں تھا اگر میں غلط ہوں گا تو میرے دو دو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں پریم جی مجھ سے بہت بڑے انو بھوی ہیں پدرکاریتہ جگت میں اے کے مشرا جی میرے صحیح ہوگی ہیں بڑے ہیں مجھ سے اگر میں غلط ہوں گا تو آپ بول دیجئے گا اگر بیروزگاری کا مددہ میں نے غلط اٹھایا تو کیوں چناؤں میں بیروزگاری کا مددہ گنجا کیوں آپ کو یہ صفائی دینی پڑی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو روزگار دیا اور ہم سکتہ میں آئیں گے تو سنکل کے مطابق ہم اتنے لوگوں کو ہر ہر گھر روزگار کر دیں گے پہلی بات دوسری بات کہ اگر آگن باڑی کا مددہ بیروزگاری کا مددہ شکشاں مطروں کا مددہ اٹھانا غلط تھا تو یہ غلط کام میں اب بھی کروں گا اور آج سے شروع کروں گا اگر غلط تھا تو یہ غلطی میں بار بار کروں گا اور میں آپ کی بات سے سہمت ہوں غلط بالکل نہیں تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 5 سال پہلے جب سرکار لی ہے آپ دیکھیں میں میرے خیال سے اپنی بات کو صحیح روک سے رکھ نہیں پایا میں دوبارہ اس کو الگ شبتوں میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر بتائے گا کہ میں تھوڑا سا clarity کے ساتھ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بولا ہے اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ مددہ اٹھانا بن نہ کریں کیونکہ یہ صحیح ہے کیونکہ سرکار کو اکاؤنٹیبل بنانا آپ کا فرض ہے اور آپ کا دھرم بھی ہے آپ جنرلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سٹیزن بھی ہے آپ پرشن نہیں پوچھیں گے تو سرکار کار رہے سے کریں نہیں سر آپ وہ اگر مجھ سے آپ یہ امید کریں کہ میں بھی دوسروں کی طرح پروکتہ بن جاؤں میں پترکار ہوں پترکار ہی رہوں گا پروکتہ نہیں بن پاؤں گا ہاں کریکٹ نہیں نہیں سرکتہ میں آپ ہو سماجبادی پارٹی بھی ہوتی اگر سپا سکتہ میں آتی تو سماجبادی پارٹی سے یہی سوال پوچھتا جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی روزگاروں کی فوجان کو روزگار کر رہا ہوں تو اس لیے میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں ہم نے بہت فارمولاس کو امپلیمنٹ کر کے آج کی طارق میں سرکار کو اس ٹیبل گراؤنڈ پر لانے کی کوشش کرتی ہے اب ایک پھر بنوزی آپ کے پاس آ رہا ہوں کچھ ایگزیکشن ہو گئی ہے اور آپ ایڈوانس لیول پہ ایگزیکشن کریں گے سر یہ پرانی پینشن کا کیا ہوگا میرے سے پوچھ رہے ہیں ہاں سر سکتہ میں آ پہ آپ ہی سے پوچھوں گا تو دیکھیں ایسا ہے کہ پینشن ایک بہت بڑا مطا ہے اور پینشن پہ کیندر سرکار کے ساتھ پردیش سرکار کی باتچی چل رہی ہے اور فنڈ ایلوکیشن ہے اور تھوڑا سا کرپشن کا ایشو بھی دیکھنا ہے ہمیں کی پرانے پرانی سرکاروں سے جو ریکارڈز میں اوپر نیچے ہوا ہے وہ لے کے آنا ہے آگے تو میرے خیال سے اس مدنے پہ وہ ایک کچی مدنہ ہے اور میرے خیال سے اس مدنے پہ سرکار نے ایک دیڈی کےڈ ٹیم بنا رکھتی ہے آلریڈی پچھلے سال ہی بنائی تھی پردیش سرکار نے اور وہ ٹیم اس سمیں کافی ایڈوانس لیول پہ بیروزگاری کوئی مددہ نہیں تھی مہنگائی کوئی مددہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا لیکن چلیے بولیے بولیے بینو جی آپ پورا کر لیے بولیے بولیے دیکھیں جو آپ مددے اٹھا رہے تھے یا آپ جیسے جو بھی گمبیر چنتنسیل ویکتی جو بھارت کی ویوستہ سے بھارت کے بھوش کے پرتی تھوڑا سمیدن سیل ہے چنتیت ہے وہ یہ جنسروکار کے مددے ضرور اٹھائے گا اٹھانا بھی چاہیے یہ صحیح ہے کہ جنسروکار کے مددے جنتہ کے وکاس سے جڑے مددے جنتہ کے خوشہالی سے جڑے مددے نیتیگت طور سے بڑی سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت چونکہ اس میں ایک پرفارمنس کا پریسر ہوتا ہے اس کو آپ جس جملے میں نہیں اڑا سکتے اس سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑے سنیوجت طریقے سے اس کو اس کو آدھار ہین کرنے کی بات کی ہے جنسروکار کے مددے کو جو لوگ اٹھاتے تھے پربابی طریقے سے ان کو اسمویدھانک کرتیوں کے تحت اسمویدھانک سوچ کے ساتھ کہیں نہ کہیں پریسرائز کرنے کا بھی کام کیا ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اچھا 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 چلا کی نہیں کیا لگتا آپ کو دیکھیں بلکل کیا یہ ان کی کہیں نہ کہیں یہ ان کی رنیتی تھی اور وہ صحیح تھی گلت تھی یہ تو پریم جی بتائیں گے لیکن اس میں وہ سفل ہوئے یہ بلکل سفل ہوئے کیسے سفل ہوئے دیکھیں کیسے سفل ہوئے اسی بیس کہنے کا جملہ فکنے کا آسے کیا تھا مطلب کیا تھا مطلب یہی تھا کہ اسی بیس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ بار بار کیے اسی اور بیس کر کے ہندو مسلمان کر رہے ہیں دو سو تیئس دو سو تیئس امیدوار مسلم چہرے تھے جس میں سے اویسی کانگریس سپا اور بی ایس پی نے اتارے بی ایس پی نے اٹھاسی اتارے تو کانگریس نے پچھتر اتارے اور آپ کبھی ایک بھی نہیں جیت پایا تو پھر اسی بیس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں پہلی بات تو کانگریس کرتا کہ اوپر ہے ہمیں اپنے نیترتوں سے پریابت اپیکچھت سہیوگ ملا میں تو کہوں گا اپیکچھا سے زیادہ سہیوگ ملا آپ یہ بات بول سکتے ہیں کہ ذمہ دار راحل گاندی یا پرینکا گاندی نہیں بول سکتے نا سر نہیں سنیے کہیں نہ کہیں اس تھانی اسطر پر پردیس اسطر پر سبھی ذمہ دار نیتاؤں سے کچھ نہ کچھ نیتگت آپ نے کہا اسی بیس کیا انہوں نے اسی بیس تو آپ نے بھی کیا پچھتر پچھتر مسلم چہرے ہوتارے لیکن اس میں سے ایک بھی نہیں جیت پایا دیکھیں نہیں آپ پھر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں گے ہم تو اس کو راجنیتک بھاگی داری کی بات کرتے ہیں اچھا راجنیتک بھاگی داری دیش کا سمیدھان یہ اجازت دیتا ہے ایک امش راپ نہیں بات رکھ رہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں بولی ایک امش راڈی وہ کہہ رہے راجنیتک بھاگی داری چاولہ جی دیکھیں جو اس کے ریزلٹ آئے ہیں اس کے امپلیکیشنز دیکھیں کچھ بہت امپورٹن چیز ہے پہلا ایک میت یہ چینج ہوا ہمیشہ یہ بانا جاتا تھا کہ مسلم یا مسلم بوٹ بینک جیت کا ٹرمپ کارڈ ہے وہ لگمک پچھلے دو چنوہوں میں ختم ہو گیا اب راجنیتک پارٹیوں کو بھی لگنے لگا کہ مسلم ووٹ بینک کو سادنا توسکی کرن کی راجنیت کرنا جیت کی گارنٹی نہیں ہے پہلی چیز اسی چیز اسی بیس کے مدے کو میں پھر سے آپ کو بتا دوں رہس سواد والا یہ ایک ایزینڈا تھا یوگی جی نے اس کو چلایا اور جس کو جو سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا اپنے اپنے حساب سے کسی نے اس کو بیس پرسنٹ کو مسلمانوں سے جوڑا کسی نے کسی سے جوڑا ابھی بھی آپ کے سامنے جوڑ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سیوگ ملا حالا کمان سے لیکن ہر کارکرتہ جو ہے امیدوں پر پیکشاہ پر کھرا نہیں ہوتر پایا میں نے بتایا یہ رہس سواد تھا کھگ جانے کھگہی کی بھانسہ یوگی جی نے بولا جس کو جو سمجھنا تھا آپ نے حساب سے سمجھ لیا اسی پرسنٹ والے نے اس کو سمجھ لیا بیس پرسنٹ اب اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں کم بھارت اور ڈیولپنگ کنٹری کی اگر میں بات کروں چاہے وہ پاکستان بنگلہ دیس اور رہے ہیں روزگار ایک بہت بڑا مددہ ہے امریکہ میں بھی بہت بڑا مددہ یہ بن جاتا ہے اور ہے پوری دنیا میں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ اور بولیں گے جیسے سان میں نے آپی کی ڈیویٹ میں بولا تھا کہ سان کے کارن پرابلم تو ہے لیکن وہ کوئی مددہ نہیں بنے گا اس کے پیچھے کارن ہے کہ جو کسان یہ بول رہے تھے کہ ہم سانوں سے بڑے پریشان ہیں سان اور پشووں کو لے کے ایک پریم بھاؤنا ہے ہندووں میں تو ہے ہی اب وہ کیا کریں گے سانوں سے پریشان ہے تو ان کو پکڑ کے سارٹ تھوڑی ڈالیں گے قتل خانے میں تھوڑی بھیجیں گے ہندو سماج کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ سانوں سے پریشان ہے تو اس کو قتل خانے میں بھیج دے گا تو اس لیے یہ مدہ نہیں بنے گا میں نے پہلے بولا تھا سان والا مدہ نہیں بنا اچھا question یہ ہے کہ بیروزگاری مدہ ہے مدہ تھا مدہ رہے گا لیکن یہ مدہ کیوں نہیں بنا پایا ویپکش کے در question یہ ہے کہ مہنگائی مدہ تھا مدہ ہے اور مدہ رہے گا لیکن اس مدے کو ان کیش کیوں نہیں کروا پایا کیوں نہیں کر پایا پریم دی آپ کو کیا لگتا ہے اگر واقعی میں یہ مدہ تھا تو یہ مدہ بھی پکش کیوں نہیں کر پایا ایک لائن اور سن لیجے ایک لائن چاولا جی ایک لائن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑے دمبیر مدے تھے دو روپے پیٹرول کی قیمت سستی ہو جائے جنتہ ناچنے لگتی ہے پچاس پیسے بڑھ جائے تو جنتہ میں کوئی حرام بچ جاتا ہے مہنگائی ایک مدہ تھا مدہ ہے لوگ پریشان ہیں لیکن لوگوں کے اندر بوٹروں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مدے کو تاپ پہ رکھ کر کے ایسے کون سے مدے کو کیا سوچ کے انہوں نے پرم جی کیا لگتے آپ اتفاق رکھتے ہیں آپ میشنا جی کی بات سے دیکھیں ہم اپنی بات کہنا چاہیں گے کہ بیروزگاروں نے جو سندھرس نکلایا سڑک پر یوگی سرکار کے کلاف پچھلے چیز بہینوں میں تو ان کی پوری سنکھیا ہم نے کلپلیٹ کر کے رکھی ہے جو کہ پوریس پکریہ سے جنے رہے سنگرش پہ رہے لگ پہ پندرہ لاکھ بنتی ہے لوگوں کی جو کی سنگرش کر رہے تھے تو وہ وہ بوٹر اس کا ایمپیکٹ وہ تو دکھا ہے کہ آج سماجوادی پارٹی کے پاس ایک کروڑ بوٹر بڑھ دے وہ بوٹر کہاں سے بڑھے ان بیروزگاروں سے بھی بڑھے وہ بے سہارا پشوک کی آواز اٹھائی گئی اس کا بھی اثر پڑا ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی مدہ جو جن سروکار کا تھا اس چناؤں میں وہ دکھا ہے چاہے جن سروکار کا مدہ بیجی پی نے نہیں تو پھر مشرا جی کون سے چشمے سے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھا مشرا جی کون سے چشمے سے دیکھ رہے ہیں میں ایک لائن جوڑ دوں اور میں اپنی بات سکر کا ٹکڑا ڈال دینے سے پورا پانی شربت میں نہیں بدل جاتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مدہ بننے کا مطلب ہے کہ چناؤں میں جیت ہونی چاہیے ایک بوٹ سے بھی ہار گئے تو وہ مدہ نہیں بنا میں یہ مانوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی ہار جاتی ہے اس کے اٹھائے مدے کو ختم ہو گئے جو پارٹی جیتی اسی کا مدہ چلا لیکن یہ ہم سامت نہیں ہو سکتے لوگ تیکی ایک کروڑ گوٹر سماجبادی پارٹی کے بڑھے ہیں تو یہ ان مدوں کے کارنڈ ہی بڑھے ہیں اور اس چناؤں میں آپ 80-20 کی بات کر رہے ہیں تو جیسے سماجبادی پارٹی کو اگر سوا سو سیٹیں ملی ہیں اور اس میں سے اگر 36 مسلمان جیت کر آئے ہیں تو اور پورے صدن کا ساڑھے آٹھ کی سدھی مسلم ہے تو اور پورا کا پورا شرہ سماجبادی پارٹی کو ہے تو اس کا مطلب BJP کے نظریے سے جو وہ 80-20 کر رہے تھے تو انہوں نے 20 کو چھوڑ دیا وہ بیچارے جا کر کے سماجبادی پارٹی کے ساتھ اکٹھا ہوئے وہ بھی دیکھ رہا ہے اس میں 20% تو صحیح ہوتا دیکھی رہا ہے لیکن 80% نہیں صحیح ہوا نہیں تو 20% جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں پریم دی میں وہی تو کہہ رہا ہوں پھر یہ 20% سپا پہ ہی کیوں گیا کیوں وہ BSP پر نہیں گیا کیوں کانگریس پر نہیں گیا ٹکٹ تو انہوں نے بھی باتے OVC پر کیوں نہیں گیا جہاں پہ یہ کہا کہ بھائیہ میں ان کا ٹھیکے دار ہوں اس کا اتر یہ ہے کہ 80% بھائی پا کے ساتھ کیوں نہیں گیا 80% جاتا تو سیٹے جیازہ ہوتی ان کی سیٹے بھی گھٹ گئی تو 80% نہیں گیا BJP کے ساتھ بے باب جی اتفاق رکھتے پریم دی کی پاس سے وہ کہہ رہے کہ اگر یہ سب کا ساتھ سب کا وشوات سب کا افکاس ہوتا تو پھر یہ 20% بھی آپ کے ساتھ ہوتا اس کا مطلب 20% نے ساتھ نہیں دیا آپ کا دیکھیں میں اتفاق اس بات تھوڑا سا کم رکھوں گا وہ سینئر ہے وہ شاید ان کا جو ان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے میرے بھی تھوڑا اور انڈرسٹین کرنا پڑے گا ان کے کہے پہ کومنٹ کرنے کی تو میں ان کی توہین نہیں کروں گا ان کے کومنٹ پہ کومنٹ کرنے کی لیکن میں آپ کو میرے بچار ضرور پتھا اس کے لئے جہاں تک جنتا جناردن کی بات ہے آپ جنتا جناردن کو سوپ پیشت کے روپ آپ کبھی خوش نہیں رکھ سکتے آپ دیکھیں اتر پردیش اسیمبلی میں اس بار قریب قریب چھتیس کانڈیڈیٹ ہے مستر تو وہاں پہ آزم کھان بھی چیتے وہاں پہ انساری صاحب کے بیٹے بھی چیتے وہاں پہ اور بہت لوگ بھی چیتے تو کچھ ہماری پارٹی سے کچھ کسی اور دل سے ہے کچھ اتما دل سے ہیں تو دیکھیں جہاں تک جہاں تک سبھی کو خوش کرنے کی ضرورت ہے کیول ایک ideology کرنے کی ضرورت ہے اور جنتا نے یہ decide کیا ایک پریوار میں یہ بھی ہوتا ہے کئی بار ونوات سنگھ گراؤنڈ کے نیتا ہے مشra صاحب اور پریم کمار دونوں جنہیں اپنی اپنی عمر گزاری مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا ایک مسلم ٹکٹ نے دیا اپنا دل تو آپ کے صحیح ہوگی دل ہے نا سر ڈی 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 وہ 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 اس کا ایک gender ہوتا ہے یعنی جو آپ اور ہم ہوں وہ man انت اپنے ہوں تو دیکھیں ایسا ہے کہ آپ اور ہم اس کو نہیں ڈی کس کو دینا اور کس کو نہیں سر آپ اپنے سنگھتن کو چلاتے وہ آپ کے ڈی کے میں بڑی بنیادی بات کہتا ہوں دیکھئے کوئی بھی راجنیتک دل صرف راجنیتک چسمے سے راجنیتی کرے جو جن سروکار کے اس کے مددے ہیں اس کی اندیکھی کرے اندیکھی اگر آپ سروکار نے آردھ کی بنایا کس سروکار نے کوئی بات نہیں کس سروکار جی ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو گیا پلیس کنیکٹ کریے دوبارہ سے لیکن یہاں پر سوال یہ ہی ہے جن مددو کے آدھار پر چناؤ کا ذکر کیا آرہا تھا تو یعنی مددو کے آدھار پر چناؤ ہوا نہیں یا تو مہنگائی کے مددے پر نہیں ہو بیروزگاری کے مددے پر نہیں ہو یا پھر پر 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 مددے کے آدھار پر چناؤ لڑنے کی بات کی جا رہی تھی جنت نے کسی اور مددے کی جندگی میں ایک انسان یا جانور کی جندگی میں سب سے امپورٹن چیز کیا ہوتی ہے اگر آپ کی جان پر بنائے سرکشہ پر بنائے تو آپ اپنے روپہ پیسے سارے مددوں کو چھوڑ دیتے ہو اس میں جو سب سے مددہ چلا اور سائلنٹ میں مددہ چلا وہ مددہ ہونے کے بعد لاست میں دھولائی کرتا ہے پبلک اس میں بڑی خوش ہوتی ہے بہت لائک کرتی ہے اور سرکشہ کا مددہ میں آدمیوں میں انسانوں میں جانوروں میں بھی سب سے بڑا مددہ ہوتا ہے سرکشہ کا مددہ جو آپ بھی کہہ رہے اوکی وینو سنگھ وینو مددہ کانون مددہ تھا جس مددے پر یوگی سرکار نے اپنی چھاپ چھوڑ دی گلت کام کرو گے تو بلڈوزر چلا دی جائے گا اس کا اثر دکھائی دیا اور آپ لوگوں کا جو ایمیلوٹی سسٹم ہے نا وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ لوگ کرونا کی جنتا کے پرتی تو اس پر تچیت کر کے اور اس کو اس کا لاب جنتا کو بی پکش میں رہنے کی چناؤ لڑتے ہو کیا آپ نہیں دیکھئے میں نے کہا بی پکش کی بات نہیں ہے ہر پالٹی یہ سوچ کے اپنے مددوں سے چناؤ لڑتی ہے کہ اس کو جنتا کا سمرتن ملے گا میں بدھائی دے بھارتی جنتا پالٹی آپ تو ہر بار بدھائی دے دیتے بات مہی ختم ہو جاتی ہے آپ لگوں کو افسوس نہیں ہوتا کہ بھائی اتنی شرمناک ہاتھ ہوتی ہماری آپ بدھائی دے نکل جاتے ہیں ہم سمکشہ کریں گے وستر چرچہ کریں جنتا پالٹی کے زیادہ نکٹ ہیں اچھا وہ ان کی نیتگت اسٹریٹیجی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ادھیان کرتے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی ہیں لیکن وہ ہم کس پرکار سے اسحار کو سویکار کرتے ہوئے بھارتی جنتا پالٹی کے ساتھ گاندھی وادی طریقے کی نیتی اچھی لگتی اور کسی اور کی نہیں ہم لوگ کیسے کریں گے سمجھ کریں گے نہیں نہیں دیکھئے ہم نے پورے چناؤں میں بی جے پی کے بارے میں بھی بولا کانگریس کے بارے میں کیا اچھا برا ہے وہ بھی بولا سماج وادی پارٹی کو بھی اچھا ٹکر دے رہے بسپا اگر لبت پرائے تھی تو ہم نے وہ بھی بولا بھائی بسپا نکل کیوں نہیں رہی ہے اتنی اگریسی پارٹی اتنی اگریسی لیڈر مایہ واتی جی اگرم شانت بیٹھی ہیں تو ہمیں تو جو دکھتا ہے ایکسرے کی طرح ہم وہ دکھا دیتے ایکسرے سے راؤنڈ لیبل پہ بی جی پی سب سے زیادہ ایکٹی تھی ان کے ایفرڈ سب سے زیادہ تھے ارے سیمپل سی چیز ہے ایک لڑکا ہے اگزام کے لیے بارہ گھنٹہ آنکھے کتابیں کھول کے ریٹھا ہے ایک لڑکا گھوم رہا ہے تو کون پاس ہونے کے چانسر کس کے آترس بھی گئے لکھین پور خریب گئے پوچھے کہاں کہاں نہیں سارا پیٹرول پھوک دیا دیکھے کہاں اسکول تو سارے لڑکے جاتے ہیں آٹھ گھنٹے اسکول میں رہتے بھی ہیں تو سارے پاس ہو جاتے ہیں پڑھائی کرنا آپ میں بہت بہت بھی سی ہے کیسے کر رہے پڑھائی کیوں نہیں پڑھائی پڑھائی رہی سنیے سنیے کہانی اور نوویل پڑھائی کرم چند کا یہ چیز بھی میں رکھتا ہے کتاب میں نوویل رکھتے آپ پڑھ رہے سے یہ بھی میں رکھتا ہے نا لگتا ہے کلاس میں آپ بھی پیچھے والی seat پہ بیٹھتے تھے خیر وینو سنگھ جلدی سے بات رکھی آپ دیکھ میسرہ جی ہمارے بڑے بھائی ہیں میں بھیکتگیت کوئی بات نہیں کروں گا لیکن ہوتا کہ کرونا کا سمیہ ہے اگزام کس طریقے سے دیے جا رہے کس طریقے سے دیے جا رہے تو اگر آنہ مل گئے تو ہم لوگ ایک گمبیر پرکچارتی ہیں اور جنتہ کی سیوہ بھاؤ سے جو بھی کرتے ہیں جو بھی سوال اُس آتے جنتہ کے ہیت میں میں ٹریک ریک ریک رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا پردان منتری جی کا ٹریک ریک کیا ہے کوئی جنت سروکار کے مجدو کو کس پرکار سے ملدوج کیا جائے کس پرکار سے دبایا جائے اگر اتنا جی سی بھاؤ ہے تو چناؤ لڑنا چھوڑو اور اینجیو کھول لو چناؤ لڑنا تو ایک بیپکش دل کے نیتا گمبیر نیتا گمبیر پارٹی کمیٹیٹ پارٹی ہونے کے ناتے ہمارا حق ہے چناؤ جیت گئے ان کو بدھائی لیکن میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں جنتا کے ساتھ کھلوار جن وائدوں کے ساتھ کوئی مزاک جنتا کے ساتھ کوئی دھوکہ جنتا کے ساتھ کوئی گمراہ یہ کانگرس پارٹی کرنے نہیں دے ہم کوئی انسونی نہیں ہونے دیں جنتا کی اندیکی نہیں ہونے دیں یہ ہم آسوس کرتے دل کی آپ کے کارکرم پر آسوس کرتے ساتھ پلیز ذرا دھیان سے سنے گا ہندو یوہ وانی کا بیان آیا ہے کیوں یہ اسی بیس کی بات ہو رہی ہے پلیز بیان پلے کریے گا ہندو یوہ وانی کا اور پھر اس کے بعد ایک ودھائیت کا ہے گاہ کی اوپر وہ بھی سناؤں گا لیکن پلیز پلی کریے پہلے در آئی کام کرے گی کام کام کرے گی یا آپ ساتھ دوگا کن نہیں دوگے تو میں ساتھی سبھی سے کہنے چاہتا ہوں کوئی بھی ہندو پریوار آپ کے رہتے پریشان نہ یہ جناب ہیں گازیاباد سے ہندو یوہ وحانی کے جلا ادھاکش آیوش تیاغی کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں پر لگے لارڈ سپیکر اتار لو نہیں تو ہندو یوہ وحانی مسجدوں میں گسکا لارڈ سپیکر اتار دے گا کیا غلط کہہ رہے ہیں سپریم کوٹ کا دیتا ہے سپریم کوٹ کا آرڈ تھوڑ سپریم کوٹ کا آرڈ تھوڑ نہیں ہندو یوہ وحانی اتار گی مسجدوں میں سپریم بھارت بھائی ہندو یوہ وحانی کیوں کیوں ہو گیا آزم خان وہاں پہ کھڑے دنگے کروا رہے تھے مسلم کو بول رہا تھا مسلم دو دھر سے نکال 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 ہماری ہندو اور کو نندہ کر کر کے مار رہے تھے وہ بھی تو دکھت ہے نہیں تو آپ ان کو پوری ٹھیکے داری ہی نہیں نہیں ٹھیکے داری کی کوئی بات ہے بھارتی ہے بھارتی ہندو ہے اگر دیش میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور اس کو گستہ آتا ہے تو وہ بولے گا کس آدھار کوئی سیکشن میں غلط بات کری نہیں کس سیکشن میں اس پر ف بھارتی اگر آیوش کو ضرورت ہوگی تو وہ میرا جنیار ہے وہ میرے کو فون تکلے گا اس کو پتہ ہے کہ بھائی بیٹھا ہے بھائی بیٹھا ہے مطلب کیا آپ کے آدیش پر ہوا ہے کیا یہ بہین نہیں نہیں میرے آدیش پر نہیں ہوا چھوٹا ہے میرا وہ اچھا آپ جانتے ان کو ہم چھوٹوں کو تیزی سے بھائی 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 اچھا مجھے ایک بیان اور سنا دوسر ایک بیان بتائی ایک ایسا ہی بیان ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہے تھوڑا آپ ریلیکس فیل کریں بھائی 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 ہمارے یا تو ہوتا بھی نہیں دیکھ سات سے آٹ کئی اور جاتے وہاں پر ہوتا ہے کہ راشتھ تق دو لڑا دو بھڑا دو اتنی دیر میں یہاں سے تلوار وہاں ایک اے مشرا بول رہے ہیں وہاں سے وینو سنگھ بول رہے ہیں ہمارے ہی آسان میں آپ کو بتاؤں چاولا صاحب چاولا صاحب وینو سنگھ کو تبا ہزائے کوئی بات ہی جو راجنیتی میں ریزلٹ آتے رہتے ہیں وہ ایک ڈل کی پولیٹکس ہوتی ہے تو اس میں انڈیویجول نہیں ہے لیکن اپن چار لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا ایک راشتر راجنیتک پارٹی ہے ان کے راشتر ایسے نیتا اتنے سمارٹ لگتے ہیں اگر دم گورے گورے اور انگریج جیسے لگتے ہیں کی جنتا کے بیچ میں جب وہ جاتے ہیں نا تو ان کو جنتا کو یہ نہیں بتاؤں تھا کہ وہ کس کو ویلکم کر رہے ہیں وہ سوچتا ہے فورنر آیا ہے ہاتھ ملا لو اچھا ایسا بھی ہوتا ہے میں نہیں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا ہوں آپ بھی گئے تھے کیا ہاں میں نے بھی ایس ہوتا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ چھوڑی اپنی ناراض ہو جائیں گے تو پھر مرکو بھی بیچ میں ورسز چلانا پڑے گا بھائی ہیں آپ کے میرے بھی بھائی ہیں لیکن ایک بیان اور سنانا چاہوں گا پلیس پلے کریے بے بھائی کے لئے بیان پلیس پلے کریے گوووانس کے لئے اور بھی گوو سالائے پڑا ہی جائیں گی اور جو ہمارے آدھر نے موڈی جی نے کہا ہے کہ جو انہوں کا گوو ہے گوو کا گوبر جو ہے موتر ہے وہ ریٹوں پر اچھے ریٹوں بھیکے گا تو گوو کو جو کسان اپنے ہیں خود بان لیے کیسے بھیکے گوو اسے فیلٹر کر کے بھیکنے دوائیوں میں یوز ہوگا میں ان کا پریچے دے دیتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ گاہیں کے گوبر اور گو موتر کے اوچھے ریٹوں پر بیچیں گے اسے دوائیوں میں استعمال کیا جائے گا اسے فیلٹر کر کے بیچیں گے یہ بلند شہر سے بی جے پی ویدھایا دیویندر سنگھ لو دی ہیں فیلٹر کر کے بیچیں گے کہہ رہے ہیں وہ تو آپ ابھی ایمیزون پہ جائیے آپ فلٹر پہ جائیے وہاں سے کھرید لیجے آچھے فیلٹر کر کے نہیں فیلٹر وہ ان کا ٹیکنیک ہے ان کا بیپار ہے میں ابھی یہی پوچھ رہا ہوں کون سی ٹیکنیک ہے وہ ٹیکنیک چلا رہے ہیں وہ کرنے ہوں گے ان کا ٹیکنیک چلا رہے ہیں پھر ہم بھی تھوڑا دیکھنے ہیں کیا کرنے ہیں یہ ٹیکنیک اگر راہول گانڈی بولے اچھا سب کی صحت کے لیے بدلی ہے یہ ٹیکنیک چلتی ہے ایسا دنیا 80-20 کا اثر ہے ہو سکتا ہے پتا نہیں 80-20 کا اثر نہیں ہے نہیں مجھے نہیں لگتا اچھا چلیے بہت بہت شکریہ بے بب جی بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ تمام مدد جن کو لے کر سیاست خوب ہو رہی ہے لیکن سوال یہی کہ آخر کار 80-20 کر کون رہا تھا اور کیا 80-20 کے آدھار پر بھی ووٹ ہوا جس کا ذکر اب ویپاک ویپاکش جو ہے اشاروں اشاروں میں کر رہا ہے چلیے فلال مجھے دیدے ازارت نمسکار جہنجہ بھارت مجھے دیدے